نہیں دیکھیں ڈاکٹرز کو کیا چاہیے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو ڈریس چاہیے گلاسز چاہیے اور کوئی ماسک چاہیے شوز چاہیے وہ ساری چیزیں دو ہزار پروٹیکٹیو ڈریسز میں نے آپ کو بتایا آگے ہیں اور اس وقت بھی ڈاکٹرز اندر جاتے ہیں تو پروٹیکٹیو ڈریس پہن کر جاتے ہیں اور یہ ڈریسز اس کے لیے ہیں جو ڈریکٹلی پیشنٹ کو ڈیل کر رہا ہے اور اس وارڈ میں یا اس کمرے میں جا رہا ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر دیکھیں ہمیں احساس ہے ہمیں احساس یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کو ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور ڈاکٹر اس وائرس کے شکار ہو گئے تو پھر علاج کون کرے گا پھر ہم بالکل بے یار و مدلگار ہو جائیں گے اس لیے آج کل ہماری ٹاپ پرائرٹی میں جو بہت اہم آدمی ہے وہ ڈاکٹر ہے اور پیرامیڈکل سٹاف ہے تو آپ یہ بلکل ہرگز نے سمجھے کہ ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے یہ ہو نہیں سکتا دیکھیں دیکھیں واشوق اور پنجگور میں ڈیوٹی دینے سے انکار کیوں کیا ہے نا وائرس ان اگورڈ ڈیفکلٹی ہے نارمل روٹین کی لائف کل رہی ہے ڈاکٹرز کی اور پیشنٹس بھی آ رہے ہیں ڈاکٹر علاج بھی کر رہے ہیں تو پھر پروٹیسٹ کس چیز کر رہے ہیں یہاں پہ جو اوپی ٹیز ہیں وہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہنڈرز کی تعداد میں پیشنٹس اکٹھے ہو کے آتے تھے اور وارڈ میں یا باہر لابی میں بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوئے تھے اس میں اگر ایک پیشنٹ بھی یا دو پیشنٹ وائرس کے اگر ہوئے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کونٹیکٹ اسٹیبلش ہوگا اور کتنا زیادہ پھیلے گی اوپی ٹیز پہ اس آدھ تک پبندی لگائی ہے کہ جس ہاسپیٹل میں جہاں وائرس کا پیشنٹ ڈیل ہو رہا ہے وہاں پہ اوپی ٹی نہیں ہوگی بلکہ وہاں پہ کوئی اور علاج نہیں ہوگا میں نے پولیس کو یہ بھی کہا تھا اس ہاسپیٹل کو کوڈن آف کریں کہ اس میں سوائے وائرس کے پیشنٹ کے اور ڈاکٹرز پیرامیڈکس کے علاوہ کوئی بندہ نہ جا سکے تاکہ ہم اس بیماری کو پھیلنے سے روکیں اور آپ یہ دیکھ لیں فگرز دیکھ لیں سارے زلیں فارغ ہیں کسی میں کوئی بیماری نہیں ہے یہاں کا فگر کم ہو رہا ہے لوگ سہتیاب ہوگے گھروں کو جا رہے ہیں لیکن باقی ہاسپیٹلز میں اوپی ٹی کام کر رہی ہیں لیکن وہ کسی طریقے سے رکھی ہوئی ہے کہ باہر ارنجمنٹ ہو لائن بنائیں فاصلہ رکھیں ضروری ضروری لوگ آئیں ورنہ لوگ بی ایچ ایو میں جائیں آر ایچ سی میں جائیں ہاسپیٹل میں راشنہ کریں دیکھیں بارڈرز تو ہیں کلوزڈ لیکن جو غیر روایتی علاقے ہیں جو ڈیزیگریٹڈ آہ انلٹ آؤٹلٹ نہیں ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پورس بارڈرز ہیں ہر جگہ پہ روکنا مشکل ہے کوشش کر رہی ہے اور وہ کافی سارے لوگ جو غیر ڈیفائنڈ علاقوں سے آئے تھے ہنڈرڈ سے اوپر ہی ہیں ان کو ایف سی نے گرفتار بھی کیا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی نہ آیا اور یہ کیوں ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی وائرس بندہ ادھر نہ آ جائے کوئی ایسی بیماری اس علاقے میں نہ پھیل جائے شکر ہے کہ بارڈر ایریاز فری آف وائرس ہیں اس وقت تو یہ حکومت کی جو کوششیں آپ اس کا پھل بھی دیکھ رہے ہیں کیا حکومتی نمائندے اپوزیشن کا نمائندے میرے پاس آئے تھے ان کی ایک گزارش یہ تھی کہ انتظامیاں ان کے ساتھ رابطہ کرے تو آج انشاءاللہ رابطہ ان کا ہو جائے گا رابطہ ہونا چاہیے عوام کے ہر بندے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے حکومتی ایم پی او اپوزیشن کا ایم پی او سب کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے دوسری ان کی وہی ڈیمانڈ تھی کہ کھانے پینے کے چیزیں ملنے چاہیے تو وہ میں نے اس کو ان کو یہی بتایا تھا جو میں نے آپ کو بتایا یہ حکومت کی ڈرائے راشن کی جو امداد ہے اس میں کوئی ساتھ آٹھ دن لگ جائیں گے کیونکہ اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے ڈسٹیبیشن کرنی ہوتی ہے تو کچھ ٹائم لگ جاتی ہے ڈسٹیبیشن کرنی ہوتی ہے ڈسٹیبیشن کرنی ہوتی ہے